موسیقی دوستو اولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست عزر خانج آپ کو لے کر آگیا ہوں آگرہ شہر میں موجود دنیا کے ساتھ عجوبوں میں جس کی گنتی ہے پیار کی نشانی سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تاج محل دکھانے کے لیے دوستو چلیے اندر چلوں گا جو یہ گیٹ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مین انٹری گیٹ ہے میں ہوں آپ کا دوست عزر خان اور آج آپ کو بتاؤں گا شاہ جہاں نے کیسے بنوایا تاج محل شاہ جہاں کا قد درمیانی تھا لیکن وہ گٹھیلے بدن اور چوڑے کندوں کے مالک تھے شہزادہ ہونے تک انہوں نے اپنے والد جہانگیر اور دادا اکبر کی طرح صرف موچے ہی رکھی لیکن جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے ڈاڑی رکھنا شروع کی شاہ جہاں کی شخصیت کا ایک ایک حصہ مغلیہ شان و شوکت کے حساب سے کرینے سے بنایا گیا تھا شاہ جہاں کے اپنے والد کی طرح مزاج میں بدلاؤ نہیں ہوتے تھے وہ نرمگو اور شائستہ تھے وہ ہمیشہ رسمی زبان میں بات کرتے تھے مغلوں پر ایک کتاب ایمپرر آف دا پکار تھرون تخصاگہ آف دا گریٹ مغلز لکھنے والے ابراہم ایرالی لکھتے ہیں شاہ جہاں کے لیے خود پر قابو رکھنا ان کی سب سے بڑی خوبی تھی چوبیس سال میں پہلی بار انہوں نے شراب کا ذائقہ چکا وہ بھی جب ان کے والد جہاگیر نے انہیں اس کے لیے مجبور کیا اگلے چھ سالوں تک انہوں نے کبھی کبار ہی شراب کو ہاتھ لگایا سولہ سو بیس میں جب انہوں نے دچھڑ کی طرف پوچھ کیا تو انہوں نے شراب کو پوری طرح چھوڑ دیا شراب کے زخیرے کو چمبل ندی میں اڑیل دیا شاہ جہاں روایت پسند مسلمان ضرور تھے پر وہ سند یا بیراغی نہیں تھے شان و شوقت سے ان کا پیار اپنے والد سے کم نہیں تھا اٹالین اتحاسکار نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں کہ راج پاٹ سے اپنا دھیان بٹانے کے لیے شاہ جہاں موسکی اور رکس کا سہارا لیا کرتے تھے موسکی اور شیر و شائری سننا ان کی عادت میں شمار تھا خود بھی اچھا خاصہ گاہ لیتے تھے ان کے ساتھ گانے اور ناچنے والی لڑکیوں کا ایک گروپ ہمیشہ چلتا تھا جنہیں کنچن نام سے پکارا جاتا تھا ویسے تو شاہ جہاں کی ایاشی کے بہت سے قصے مشہور ہیں پر جب تک ان کی بیوی ممتاز محل زندہ رہیں وہ پوری طرح سے ان کے لیے وقت رہے یہاں تک کہ ان کی دوسری بیویوں کی ان کی نجی زندگی میں بہت کم جگہ تھی شاہ جہاں کے درواری اتحاسکار انعید خان اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ میں لکھتے ہیں کہ دوسری عورتوں کے لیے ان کے جذبات ممتاز محل کے لیے ان کے جذبات کا ایک ہزاروں حصہ بھی نہیں تھا وہ محل میں ہو یا باہر وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ممتاز ناصر بلا کی خوبصورت تھی جن سے شاہ جہاں کو بے پناہ پیار تھا بلکہ وہ راج پارٹ میں بھی ان پر اسی طرح نرور رہا کرتے تھے جیسے ان کے والد جہانگیر نور جہاں پر شاہ جہاں کے گدی سمالنے کے چار سال کے اندر ہی ممتاز کی موت ہو گئی اتحاسکار انعید خان لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب وہ بہت کمزور ہو گئی تو انہوں نے بادشاہ سے ایک وعدہ کروایا کہ وہ کسی اور عورت سے اولاد پیدا نہیں کریں گے انہوں نے شاہ جہاں سے کہا کہ انہوں نے خواب میں ایک ایسا محل اور باگ دیکھا ہے جیسا دنیا میں کہیں نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری یاد میں ویسا ہی ایک مقبرہ بنوائیں ممتاز نے سترہ جون سولہ سو اکتیس کو برحانپور میں آخری سانس لی اپنے چودویں بچے کی پیدائش کے وقت حمل کے دوران درد کی قیفیت تیس گھنٹوں تک جاری رہی اور تمام کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا راجہاں پر اس موت کا بہت برا اثر پڑا وہ اتنے غمزدہ تھے کہ پورے ایک ہفتے تک نہ تو اپنے کمرے سے باہر آئے اور نہ ہی انہوں نے راج پاٹ کے کسی کام میں حصہ لیا انہوں نے سنگیر سننا گانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کچھ چھوڑ دیا اگلے دو سال تک اور اس کے بعد ہر بھد کو جس دن ممتاز کی موت ہوئی تھی انہوں نے صرف سفید کپڑے ہی پہنے لگاتار رونی کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور انہیں چشمہ پہننے کے لیے مجبور ہونا پڑا اس سے پہلے ان کی ڈاڑی میں اکہ دکھا بال ہی سفید تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھ سے توڑ کر پھینکا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں کے اندر ہی ان کی ایک تہائی ڈاڑی سفید ہو گئی ایک وقت پر انہوں نے حکومت چھوڑنے کا بھی من بنایا لیکن پھر انہوں نے یہ سوچ کر ایسا نہیں کیا کہ باہچاہت ایک پاک ذمہ داری ہے جسے نجی وجہوں سے چھوڑا نہیں جا سکتا ممتاز محل کو پہلے برحان پر میں تاپتی ندی کے کنارے ایک باغ میں دفنایا گیا چھے مہینے کے بعد وہاں سے نکال کر پندرہ سالہ شہزاد شجا کی دیکھ ریک میں آگرہ لائیا گیا جہاں آٹھ جنوری سولہ سو بتیس کو انہیں یمنا ندی کے کنارے دوبارہ دفنایا گیا لیکن یہ ان کی آخری آرامگاہ نہیں تھی وہی پر شاہ جہاں نے ان کے لیے ایک مقبرہ بنوایا جسے انہوں نے روزائے منورہ نام دیا جسے بعد میں تاج محل کہا جانے لگا میر عبدالکریم اور مکمت خان کو اس مقبرے کو بنوانے کی ذمہ داری سونپی گئی مقدم خان جہانگیر کے شاسن کال میں دچڑی ایران کے شیراز شہر سے ہندوستان آئے تھے انہوں نے انہیں اپنا نرمار منتری بھی بنایا سولہ سو اکتالیس میں انہیں دلی کا گورنر بنایا گیا انہیں ہی نئے شہر شاہ جہان آباد میں لال کلے کو بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی تاج محل کو سولوی شتابدی میں دلی میں بنے ہمائیوں کے مقبرے کی طرز پر بنایا گیا تاج محل کی چاروں مینارے ایک سو انتالیس فٹ اونچی بنائی گئی اور سب سے اوپر چھتری لگائی گئی تاج محل کا تعمیری کام جنوری سولہ سو بتیس عیسوی میں شروع ہوا جب تک شاہ جہاں دچھڑ میں ہی تھے اس وقت بھارت سفر پر آئے پیٹر منڈی نے اپنی کتاب دہ ٹریولر آف پیٹر منڈی ان یوروپ اینڈ ایشیا میں لکھا سب سے پہلے اس علاقے کو صاف کر ساری زمین کو برابر کیا گیا اس کے بعد ہزاروں مزدوروں نے دن رات کام کر گہری نیو کھو دی اس بات کا خاص قیال رکھا گیا کہ نزدیک میں بہنے والی یمنہ ندی کا پانی اس میں رس کرنا آ جائے اور جون اور ستمبر کے بیچ آنے والی باڑ کا پانی تاج محل کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد پہلے نو سو ستر فیٹ لمبا اور چھے سو چونسٹھ فیٹ چوڑا چبوترہ بنایا گیا اس پر پھر مقبرہ بنایا گیا عمارت میں لگنے والا سنگ مرمر دو سو میل دور مکرانہ سے لائیا گیا ایک پرتگالی لے خک سیویس کیاو مین رینس نے لکھا تاج محل میں استعمال کیے جا گئے سنگ مرمر کے کچھ پتھر اتنے بڑے تھے کہ انہیں بیلوں اور لمبی سینگو والے بھیسوں نے اپنا بہت پسینہ بہا کر آگرہ تک پہنچایا انہیں خاص طور پر بنی بیل گاڑیوں میں لائیا گیا جسے پچیس سے تیس مویشی کھینچتے تھے تاج محل پر تاج محل پیشن اینڈ جینیس ایڈ دہ ہارٹ آف دہ مغل امپائر لکھنے والے ڈائنہ اور میشل پریسٹن لکھتے ہیں تاج محل کو بنانے کے لیے بانس اور لکڑی کی بلیوں اور ایٹوں کا ایک مچان بنایا گیا جب کام پورا ہو گیا تو شاہ جہاں کو بتایا گیا کہ ایٹوں کے مچان کو گرانے میں پانس سال کا وقت لگ جائے گا اس پر شاہ جہاں نے حکم دیا کہ گرائی گئی سب ہی ایٹیں ان مزدوروں کی ہو جائیں گی نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات مچان گرا دیا گیا یہ ایک افثانہ ہے کہ تاج محل کو باہری نظروں سے بچانے کے لیے مچان بنایا گیا تھا یہ ایک افواہ ہے کہ تاج محل کو دیوار کے پیچھے سے بنتے دیکھ لینے پر ایک آدمی کی آنکھوں کو پھڑوا دیا گیا تھا تاج محل کو بنانے والے کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے یہ بھی محض کوری افواہ ہے امانت خان کو تاج محل پر قرآن کی آیتوں کی نکاشی کرنے کی ذمہ داری دی گئی وہ اکیلے ایسے شخص تھے جنہیں شاہ جہاں نے تاج محل پر اپنا نام لکھنے کی اجازت دی تھی قرآن کی آیتوں کے علاوہ تاج محل پر کھولوں کی نکاشی اتنی زبردست تھی کہ دو شتابدی بات روسی لیکی کا ہیلینہ بلاتوسکی نے لکھا کہ تاج محل کی دیواروں پر بنائے گئے کچھ پھول اتنے اصلی دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اپنے آپ انہیں چھونے کے لیے بڑھ جاتے ہیں کہ کہیں وہ اصلی تو نہیں تاج محل کی عمارت میں چالیس الگ الگ قیمتی پتھروں کو جڑا گیا جنہیں شاہ جہاں نے ایشیا کے الگ الگ حصوں سے منگوایا ہرے رنگ کے پتھر ڈھنکا کو چین سے لائیا گیا نیلے رنگ کے پتھر لاپیز لیجودی کو افغانستان کی کھانوں سے منگوایا گیا فیروزہ طبت سے لائیا گیا جکی مونگوں کو عرب اور لال ساگر سے منگوایا گیا پیلے امبر کو اوپری برما اور مانک کو شریلنکا سے لائیا گیا لہسنیا پتھر کو مصر میں نیل گھاٹی سے منگایا گیا نیلم کو نشستہ یعنی کہ اشب مانا جاتا تھا اس لئے اس کا استعمال نہیں کے برابر کیا گیا شاہ جہاں کے وقت کے اتحاسکار عبد الحمید لاہوری نے اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں تاج محل بنانی کی قیمت پچاس لاکھ روپے آنکھی تھی لیکن دوسرے اتحاسکاروں کے مطابق یہ قیمت صرف مزدوروں کو دیے جانے والے ویتن کی تھی بعد میں کچھ دستا ویزوں کی بنیاد پر اتحاسکاروں نے اس کی قیمت چار کروڑ روپے آنکھی عمارت میں لگنے والا سارا پیسہ مرکزی خزانے اور آگرہ صوبے کے خزانے سے لیا گیا آنے والے وقت میں تاج محل کے رکھ رکھاؤ کے لیے شاہ جہاں نے حکم دیا تھا کہ آگرہ کے آس پاس کے تیس گاؤں سے ملنے والی مال گزاری کا استعمال اس کام کے لیے کیا جائے جب 1658 میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے والد کو گدی سے اتار کر انہیں قید کر لیا تو وہ کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گئے جب انہیں لگنے لگا کہ اب ان کے پاس بہت وقت نہیں بچا ہے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں اس چھجے پر رکھا جائے جہاں سے وہ ہر وقت اپنے بنوائے تاج محل کو دیکھ سکیں اسی چھجے پر کشمیری شال میں لپٹے ہوئے شاہ جہاں نے 30 جنوری 1666 کو اس دنیا کو الویدہ کہا اس وقت ان کی بیٹی جہاں آرہ ان کے ساتھ تھی انہیں سندل کے بنے تابوت میں رکھا گیا ان کی بیٹی چاہتی تھی کہ شاہی ڈھنگ سے ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں پر اورنگزیب نے ان کی مرضی کا احترام نہیں کیا انہیں چپ چاپ قرآن کی تلاوت کے بیش تاج محل میں ان کی بی بی ممتاز کے بغل میں دفن کیا گیا مغلوں کے پتن کے بعد 1803 عیسوی میں انگریز جنرل لیک کا آگرہ پر قبضہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی تاج محل کی دیواروں میں جڑے ہیرے جوارات کالی نے رائب ہونے لگے انگریزوں نے تاج محل میں موجود مسجد کو قرآن پر اٹھا دیا اور اس کے چاروں طرف ہنیمون کوٹیج بنا دیئے مقبرے کے چبوترے پر سائنک بینٹ بجائے جانے لگے اور تاج محل کے بغیچے میں پکنک پارٹیاں ہونے لگی تاج محل کے گمبت پر شاہ جہاں نے ساڑھے تیس فٹ اونچی کلگی لگوائی تھی یہ کلگی چار سو چھانچٹ کلو سونے کے بنے کلوشوں سے بنی ہوئی تھی ان کلوشوں کو 1810 عیسوی میں انگریز افسر جوسیف ٹیلر نے اتروا دیا اور اس کی جگہ سونے کی پالش کیے ہوئے تامے کے کلوش لگوا دیئے 1830 عیسوی میں اوواب اڑی کی برٹیس گورنر جنرل ویلیم وینٹک نے تاج محل کو گرا کر اس کا سنگ مرمر نیلام کرنے کا فیصلہ کیا 1857 کے بردروں کے دوران کچھ مغل عمارتوں کو انگریز فوجیوں نے نقصان پہنچایا اس میں سے ایک تھا ممتاز محل کے والد آصف خان کا مقبرہ لیکن تاج محل کسی طرح محفوظ رہا بیسوی شتابدی کے شروع میں وائس رائے لارٹ کرزن نے تاج محل کی مرمت میں دلچسپی دکھائی 1665 میں بھارت پاک یدھ کے دوران پاکستانی حملے کے اندیشے سے بھارت سرکار نے تاج محل کو ڈھکنے کے لیے کالے رنگ کا ایک کپڑا سلوایا تاکہ تاج محل چاندنی رات میں دیکھا نہ جا سکے یہ کپڑا 1995 تک تو محفوظ رہا پر جب اسے چوہوں نے جگہ جگہ سے کتر دیا تو اسے نشٹ کر دیا گیا دوستوں اسی کے ساتھ ہی تاج محل کے اپنے اس ویلاغ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویلاغ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا ویلاغ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے ویلاغ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ